اجمیر کے بیعوہ رستیت راج کی امرتکور اسپطال میں لاپروہی سے بڑا حادثہ ہوا ہے یہاں کے سپیشل نیو بورنگ کیئر یونٹ میں بھرتی دو نوزات کی جھلسنے سے موت ہو گئی ہے جانکاری کے مطابق وارمر پر ٹیمپریچر ہائی ہونے سے یہ حادثہ ہوا ہے حادثے کے وقت وارڈ میں بیس نوزات بھرتی تھے ان میں سے اٹھارے کو سرکشت بچا لیا گیا ایک وارمر پر سو رہے بچوں کو بچانے میں اسپطال اسٹاف ناکام رہا مہیڈا مکھے چکت ساہی انسواست ادھیکاری ڈاکٹر کے کے سونی نے اسپطال پہنچ کر پرمک چکت ساہدیکاری سوریندر سنگھ چوہان سے حادثے کی جانکاری لی ہے آپ کو بتا دیں کہ اجمیر جلے کے بیعوہر میں راج کی امرتکور اسپطال میں لاپروہی سے بڑا حاصل ہوا ہے باگے پون گٹنا ہے جس کا مجھے بہت خید ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ تکنیکی کھامی کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی اور اس کی پھر بھی ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں اور جانچ کرنے کے ساتھ میں پورے نیڑنے کے ساتھ ہی ہم پکتا بات کہہ پائیں گے اس نے آپ راہت ہوئی دی ایک ایک ہسپٹیل پرسارشن سے کہ جو نائی سی وارڈ ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشیوز کے کاریٹ اس کا رنٹ سے سیڈل دی دو بچوں بھی بات میں ہوئی ہیں اور اس کی سوچنا بات ہے ہی پلس پرسارشن اور پرسارشن دانوں پر پہنچ گیا تھا ڈاکٹرز کے دارہوں بچوں کو اچانے کوشش بھی کی گئے بیاور کے اسپطال میں لاپروہی سے بڑا حادثہ ہوا ہے اس خبر پر ادھک اپ ڈیٹ کے لیے بیاور سے فون لائن پر موجود ہے ہمارے سنباداتا ہیمنت ساہو ہیمنت کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آخر کیا وجہ رہی ہے لاپروہی جاہر طور پر سامنے آ رہی ہے کہ وارمر میں سو رہے بچے کو بچایا نہیں جا سکا حالانکہ اٹھارہ بچوں کو بچا لیا کیا کچھ اپ ڈیٹ فیلحال کیا پریجنوں کی اور سے پرتکریہ دیکھنے کو مل رہی ہے بیٹے ورس یہ آگجنی ہونے کے بعد میں بھی آراج کی امرتکور پرزاسن نے سودھ نہیں لی اور یہاں پر یہ پکتہ انتجام نہیں کر پائے اس کی وجہ سے یہ امرتکور کے سیسو وارڈ میں اٹھ بیس بچے بڑھتی تھے جو دو بچوں کے یہ جو لگا ہوا ہے اوور ہیٹ وارمر اس کا سینسر اڑ گیا اور اچانک یہ بچے آگ لگنے سے جھلسنے کا شکار ہو گئے بلکل لیکن جس یونٹ میں یہ حادثہ ہوا ہے اس یونٹ میں چوبیس گھنٹے تیناتی رہتی ہے سٹاف کی لیکن ایسی استطیق میں کیا وہاں تینات کسی کرمچارے نے لاپروائی بڑھتی ہے وارمر میں اگر سینسر نے کام کرنا بند کر دیا تو بچوں کی بیچینی بڑھی ہوگی جاہر طور پر ان بچوں کی بیچینی کو کسی نے دیکھا نہیں اور یہ حادثہ ہوا جن دو معصوموں کی موت ہوئی ہے ان کے پریجنوں سے بات ہوئی ہے آپ کی کیا کچھ کہنا ان کا ان کے پریجنوں نے یہی کہا تھا سر کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے بچے بلکل طریقے سے تھے اور ارسکال پرساسن بھی کہہ رہا تھا کہ بچے سرکشی تھے پھر اچانک وہاں پر کوئی اس طریقے سے حادثہ ہو گیا اور بتایا ہی نہیں گیا پاکہ دیر بعد میں ان پریجنوں کو بتایا گیا کہ آپ کے بچے اسے وارمر کے ہیٹ ہونے کا سکار ہو گئے ہیں جی بلکل چل یہ تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے سمبادتہ ہیمنت ساخو جنہوں نے بتایا کہ پریجنوں میں آکروش کہیں کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہیں دوسری اور لاپروہی کی بات جرور سامنے آئی ہے